نحمدہو و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بادو فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ایک عمل آپ سب کو بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہر ناممکن کے لیے ممکن بنانے والا عمل اگر آپ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے کوئی بھی حاجت قبول کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کا مقصد ہے کوئی بھی غرض ہے کوئی بھی حاجت ہے یا اس وقت کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کلام سے ان کا حل موجود ہے نہ میرے پاس جادو ہے نہ منتر ہے اور نہ ہی سپل علم ہے ان کا طور ضرور ہے یعنی اللہ کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے اور جتنا زیادہ پلیت سے پلیت جادو ہو پلیت سے پلیت منتر ہو کوئی بھی چیز ہو تو میرے بھائی ان کا حل موجود ہے اگر آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا اثر موجود ہے اور کوئی بھی آپ کا جانی دشمن ہے آپ کا جان لینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں عداوت رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں بلا وجہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد وہ آپ کے پاؤں میں آگرے گا اور معافی مانگے گا یا آپ کا ایسا کوئی حاجت ہے کہ آپ سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں وظائب کر رہے ہیں لیکن آپ ٹک چکے ہیں وظائب کر کر کے ٹک چکے ہیں ہر ہر وہ آپ نے ازمائے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا وہ حاجت قبول نہیں ہو رہی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ان کا حل بتانے والے ہوں مکمل ویڈیو دیکھیں گا اجازت میرا ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں گا جس بھائی نے جس بہن نے ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھا ہوگا ان کو میری طرف سے کسی طرح اجازت نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی کہ جائز مقصد کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ناجائز مقصد کے لیے کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے جب آپ صبح اٹھتے ہیں جس ٹیم آپ اٹھے آپ اگر رات کی تاریکوں میں یعنی دو بجی تین بجی ایک بجی بارہ بجی جب بھی آپ کا آنکھ کھل جائے اس وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا جیسے آپ روزمرہ روٹین میں صبح اٹھتے ہو ٹھیک ہے تو اس وقت بھی ٹھیک ہے جب آپ کا دل چاہیں تو آپ کو یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن صرف شرطی ہے کہ آپ سو جائیں اور سونے کے بعد اٹھ جائیں اگر آپ دوپہر کو سوتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں تو اس زمرے میں یہ عمل کام نہیں کرے گا جب آپ رات کو سو جائیں اور رات کو سونے کے بعد آپ آدھی رات آپ کی آنکھ کھل گئی یا صبح آپ کی آنکھ کھل گئی جس ٹھیک مرضی آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ صورت تغابن آپ لوگوں نے پڑھنا ہے آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ قرآن مجید میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی ہو لیکن قرآن مجید میں اگر آپ پڑھو گے تو اس میں زیادہ ثواب بھی ہوگا اور اس کے لئے شرط یہ ہوگا کہ آپ کا عضو ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اگر آپ زبانی پڑھو گے تو اس صورت میں اگر آپ کا عضو نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے صبح آپ اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ لوگوں نے صورت تغابن پڑھنا ہے لیکن صورت تغابن پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ دور الشریف اور جب آپ صورت تغابن پڑھ لوگے اس کے بعد ایک مرتبہ دور الشریف یہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے اس میں اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ خود صحیح عمل نہیں کر سکتے تو آپ کسی سے کروا سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا والدہ زندہ ہے اس نے یہ عمل کیا تو سونے پہ سوہا گا وہ تو اور بھی بہت زیادہ جل از جل اس کا اثر آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں پھر بھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور شک نہیں ہے سورت تغابن یہ قدس سامیاللہ پارہ میں ہے یعنی اٹھائیسوہ پارہ میں ہے اٹھائیسوہ پارہ آپ کھولیں گے اور مطلب ان کا ایک رکو بلکل آخر جو پاو ہے اس میں آتا ہے اور یہ شروع کے اس میں آتا ہے تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ اس عمل کو ازمانہ ہے یہ اٹم بم ہے اتنا فاورپل اور ایک مرتبہ نہیں ہزاروں لوگوں نے ان کو ازمائے ہوا ہے جس کو بھی یہ عمل میں نے دیا ہوا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس دن مطلب آپ اگر گزار ہوگے نا تو آپ کہو گے کہ میں جنت میں دن گزار رہا ہوں اتنا آپ کو جو ہے نا دن میں سکون ملے گا کوئی آپ کی نظربت آپ کی اوپر نہیں لگے گی اس دن ٹھیک ہے حاجت کے لئے تو آپ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا حاجت آپ کا قبول ہو جائے گا کسی بھی قسم کا حاجت ہو لیکن جائز نا جائز نہیں ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھوں تو اور بھی خوشی ہے خوشی کی بات ہے جتنا زیادہ آپ کا دل چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کم از کم ایک مرتبہ یہ لازمی ہے کہ اول سے لے کر آخر تک ضرور آپ سورتہ غابون پڑھیں ٹھیک ہے تو دن میں کوئی بھی آپ کے اوپر حادثات نہیں آئے گی دن کے کسی بھی ٹائم میں آپ کے اوپر نظر بد نہیں لگے گا اور نہیں آپ کا دشمن آپ کے اوپر غالب آئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی اجازت کے ساتھ اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر اجازت نہیں ہوگی تو یہ کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہے میرے بھائی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس بندوق ہے لیکن اس میں کالتوس نہیں ہے گولی نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرے گا ابھی آپ کے پاس ایک بہت بھائی مجھے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس میں اجازت لینے کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی عمل کے لئے اجازت فرض ہے شرط ہے اور ویسے اگر آپ عمل سواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے چوبیس گینٹے آپ پڑھے چوبیس گینٹے قرآن مجید آپ پڑھے کوئی بھی آپ کو منہ نہیں کر سکتا ہے اور نہیں منہ کرے گا ٹھیک ہے تو میرے بھائی اس عمل کو آپ لازم ملزوم پکڑے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی نسلیں مجھے دعائے میں یاد رکھے گی اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس سے آپ کا کام بن جائے گا تو کمنٹ بک میں آئیے گا اور مجھے ضرور بھی ضرور گائٹ کر لیجئے گا تاکہ میرا دل بھی خوش ہو جائے کہ ہاں میرے بتائیوی عمل سے کسی بھائی یا بہن کو فائدہ مل گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ